جمہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدد محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ سرکاری رہائشگاہ خالی کرنے میں انہیں کوئی توجب نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے قبل غیر ملکی سفر پر پابنتی ایجنسیز کے ذریعہ افراد خانہ سے پوچھ گچ اور اب رہائشگاہ خالی کرانا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انڈیا سپیس ریسارچ آرگنیزیشن لانچ ویہیکل مارک 3 سیٹرلائٹ کا اپنا پہلا موقف تجارتی مشن آج علل صبح آندرہ پردیش کے ستیش دون خلائی مرکز سری ہری کوٹا سے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا ہے نیو سپیس انڈیا لیمٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی رادا کرشن نے کہا ہے کہ اس رو نے اس پیچیتا مشن کو تین سے چار ماہ کے مدت میں مکمل کیا ہے گدرات حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دیوالی کے تہور کے پیش نظر ستائیس اکتوبر تک ریاست میں ٹریفک قوانین کے اخلاف فرشی پر کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا وزیر مملکت برائے داخلہ ہر سنگاوی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے لوگوں کی دیوالی خراب نہ ہو اس اعلان کے بعد آر انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ آسو تین اویسی نے پی جے پی پر سخت تنقیب کی ہے مدی پردیش میں ہائی کورٹ کے اندور پینچ نے اسمت تری کے مجرب کی سزا کو عمر قید سے کم کر کے بیس سال کر دی ہے ساتھی عدالت نے کہا ہی کہ مجرم نے اسمت تری کے بعد چار سالہ بچی کو زندہ چھوڑ دیا یہ اس کی رحمدلی تھی اور اسی رحمدلی کی بنیاد پر اس کی عمر قید کی سزا کو بیس سال کی سخت قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے سلطانپور کی موتی نگر پور تھانے علاقے میں نہر میں نہاتے وقت دوبنے سے پانچ لڑکیو کی موت ہو گئی اترپردیش کے سلطانپور کے موتی نگر تھانے علاقے میں ہفتہ کو پیمپا پور خجوری گاؤں سے کورے بار کے جانے والی نہر میں نہاتے وقت پانچ لڑکیو کی دوب کر موت ہو گئی ہے موسیقی